اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبیہ و فارک و صلیق الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مولانا سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد والآلہ و صحابہ مبارک و سلم و صلیق دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں رائیت چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سادت حاصل کرتے ہیں سیدنا السابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سبر فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب کسی بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے اس پر صبر کرے تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ رہیں گے انشاءاللہ خاص طور پر مائیں بہنیں اور بیٹیاں کیونکہ آج ایک ایسی ہستی پاک کا تذکرہ پاک ہے جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی جگر گوشہ نہیں سیدہ ام کلسوم سلام اللہ علیہہ ہیں جن کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم سب عقیدت کے نظرانے پیش کرنے کے لئے مل کے چلتے ہیں ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا اور ان تمام عظمتوں اور رکفتوں سے نوازا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سانی نہیں ہے کوئی سانی نہیں ہے جن کی ازداق ہوں جن کے کاشانہ پاک پر فرشت حاضری دیتے ہوں اور جن کی رضا رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت محبت خدا اور جن کی تحارت پر ہو قرآن گواہ تو ان اہل بیت نبوت کے فضائل و خصوصیات کا کیا ہی کہنا کہ انہی نفوس قدسیہ میں ایک ہستی وہ ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نواسی ہیں جو ملکت العرب ام الممنین سیدہ خطیق القبرہ صلی اللہ علیہ کی پیاری نواسی ہیں یعنی نانی جان ہے سیدہ خطیق القبرہ صلی اللہ علیہ حیدر کررار سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجل کریم کی آپ نور نظر ہیں جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کی آنکھوں کی آپ ٹھنڈک ہیں جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین علیہ السلام اور عقیلہ بنی حاشم سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی آپ ہمشیرہ ہیں بہن ہیں فضائل اور کرامات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی شہزادی اپنے والد گرامی کے جاہو جلالت کا مظہر اور اپنی والدہ مجدہ سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی پاکیزہ تربیت کا پیکر ہیں پھر فضائل و عظمت کا وہ مقام جن کے چہرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک تھی آپ صلی اللہ علیہ ان میں شامل تھی واقعہ کربلا ناظرین جہاں فخر بشریت نواز رسول امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا مذہر ہے اہل بیت اتحار کی خواتین کے کامل اور بھرپور کردار کی عظمتوں کا امین بھی ہے اسلامی تاریخ میں کوئی عظیم فتح ایسی دکھائی نہیں دیتی جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنے پختہ ارادوں اخلاقی نظریاتی اور عملی معونت کے ساتھ شریک کار نہ رہی ہو اس کی کئی مثالیں ناظرین اسلام کے دور آغاز لے کر واقعہ کربلا تک نظر آتی ہیں اہل بیت اتحار علیہ السلام کی موزز و مکرم خواتین نے اپنے اسوہ کاملہ سے چراغ انسانیت کو تا قیامت روشن کر دیا اور خواتین کے سامنے روشن مثالیں رکھ دیں کربلا کے واقعے کو عبدی حیات بخشنے میں ان خواتین کے جو طیب کردار ناظرین ترین ہیں ام کلسوم وہ پاک ہستی ہیں ناظرین کہ بچپنے کی عمر تھی تو آپ کے نانا جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا پھر اسی سال آپ کی پیاری امی جان سیدہ فاطمان تو زہرہ صلی اللہ علیہ نے بھی دنیا سے رخصت لی تربیت و پرورش کے تمام مرائل باب مدینہ العلم مولا کائنات مولا علی کرم علیہ وآلہ کریم کی مبارک آغوش پر مکمل ہوئے آپ کے دونوں بھائیوں امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام اور امام حسن مشتبہ علیہ السلام ان کا اس طرح سے خیال لگتے تھے کہ جیسے آپ جگر گوشہ ہے دل کا ٹکڑا ہے سیدہ ام کلسوم صلی اللہ علیہ اپنی عبادات میں بے مثل سخاوت میں بے مثل شب بیداریوں میں بے مثل تھیں واقعہ کربلا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ بھی قافلہ حسینی میں ناظرین شامل تھیں اور واقعہ کربلا میں ہونے والے مسائب دکھ صدمات یکے بعد دیگر آپ صلی اللہ علیہ کی جان پر پڑھتے رہے اور آپ اس کو سہتی رہیں آپ کے پیارے بھائی امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام کی مظلومان شہادت بطیجوں اور دیگر جان اسارانے امام علی مقام کی شہادتوں کے بعد شہیدان کربلا کے مبارک اجسام کو عذیت دینے کا غم بھی آپ نے سہا کوفے کے بازار ابن زیاد اور یزید کے دربار اور پھر اسیری کے صدمے غرص کربلاوں پر کربلائیں آپ پر اترتی رہیں تاریخ کے اوراق شاید ہیں کہ سیدہ ام کلسوم سلام اللہ علیہ جرت و بہدری کے ساتھ ساتھ رنگ حیدری میں اپنی ہمشیرہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے دوش بدوش کھڑی تھی در حقیقت سیدہ ام کلسوم سلام اللہ علیہ کی شخصیت تاریخ بشریت میں ناظرین ایسا بلند کردار ہیں جو مینارہ نور کی طرح نظر آتی ہیں جن کی کرنے انسانیت کے لیے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں آج انہی کی بارگاہ میں حدیعہ تہنیت پیش کریں گے انشاءاللہ اور آخیر میں اقلیم فقر کے روا حضرت شمس العارفین حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ ہم آذری دیں گے وعلا سیدنا علیم و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبہی و بارک و صلح اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبہی و بارک و صلح و بارک و صلح یہ آغاز آپ سے کرتے ہیں مفتی صاحب یہ تو ایسی ہستیاں ہیں صاحب کہ بس یہ تو ایک نظر کرم ایک نظر کرم ہو جائے تو دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے آئیے سب سے پہلے چونکہ ہماری تو روح کا حصہ ہے نا فضائل اہل بیعت بیان کرنا خسائص اہل بیعت بیان کرنا تو سب سے پہلے فضائل و خصوصیات سے شروع کرتے ہیں اور حب اہل بیعت بہت شکریہ حب اہل بیعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ہمارے ایمان کے تقاضوں میں سے کسی مستحب درجے پر ہے بلکہ یہ فرض کے درجے پر ہے سبحان اللہ کیونکہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سبحان اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ میں نے یہ جو تم تک دین پہنچایا ہے اس پر تم سے کسی عجر اور بدلے کی طلب نہیں کرتا نہیں ٹھیک مگر اپنی کرابت کی مودد کا تم سے سوال کرتا سبحان اللہ اگر آقا علیہ السلام نے خود سے کسی حدیث مبارکہ میں تقاضہ فرمایا ہوتا تو این ممکن تھا کہ آج کوئی یہ استدلال کرتا کہ یہ آپ نے اپنے طبعی اور بشری تقاضے کے پیش نظر یہ طلب فرمایا کہ میری اولاد سے اور میری آل سے محبت کرنا یا میری قرابت سے محبت کرنا لیکن جب اللہ رب العزت نے اسے قرآن مجید کا حصہ بنا دی اور کل کہہ کر اپنے حبیب کو بلوایا کہ آپ ایسا کہیے آپ یہ طلب فرمائیے تو اس سے پتا چلا کہ اس کی اندر تو خود مشیعت خداوندی ہے یعنی محب یہ چاہتا ہے کہ محبوب کے گھرانے سے پیار کیا خود اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تقاضہ ہو اور پھر دیکھئے اس میں لفظ آتا ہے اس آلکم اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے میں تم سے مانگتا ہوں جب کوئی بڑے منصب والا اپنے سے چھوٹے منصب والوں سے کوئی شہ مانگے وہ مانگنا اگلے کو حیاء کے اس درجے پر لے جاتا ہے کہ جہاں انکار کی کوئی گنجائش نہ رہتی نہیں ہے کیونکہ یہ مانگنا بڑے کا مانگنا وہ فرض کے درجے پر ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہلِ بیتِ اتحار کی محبت قرابتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آقا علیہ السلام کے خونی رشتوں کی محبت آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہر نسبت کی محبت یہ ہمارے لئے تقاضہِ ایمان ہے یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اب اہلِ بیتِ اتحارِ مصطفیٰ ان کے عدب اور تعظیم کو اگر دیکھیں تو انہیں دو نسبتیں حاصل ہوئیں ایک وہ جو صحابہِ کرام کو حاصل ہوئی ٹھیک ہے پھر صحابہِ کرام کے بعد تابعین تبہ تابعین میں ہر ایک کو حاصل ہوئی ایمان کی صورت میں ٹھیک ہے تقویٰ کی صورت میں لیکن انہیں جہاں ایمان حاصل ہوا وہاں آقا علیہ السلام کی صحبت جہاں آقا علیہ السلام کی صحبت حاصل ہوئی وہاںک علیہ السلام کے نصب کی نسبت foi اور اگر آق علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد آق علیہ السلام کی اولاد مبارکہ آپ کی اطرت آپ کی آل ان کو دیکھیں اور باقی عام مسلمانوں سے اس کا کمپیر کریں تو اگر کوئی تقویٰ کے درجہ پر ہے تو وہ تقویٰ ان کو بھی حاصل ہے کوئی عمل صالح کے درجہ پر ہے اور اس کی وجہ سے واجب التعظیم ہے تو وہ عمل صالح ان کو بھی حاصل ہے آق علیہ السلام نے بنی حاشم کے لیے زکاة اور صدقات کو منع فرما دیا کیونکہ یہ مال کا میل ہے کیونکہ زکاة کو زکاة اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مال کو پاک کرتی ہے کہ این ممکن ہے ہم اچھے طریقے سے جائز طریقے سے روزی کما رہے ہوں لیکن نادانستہ طور پر کوئی میل اس میں وابستہ ہو گیا دانستہ طور پر اگر کوئی ناپاک رزق ہوگا تو وہ تو گناہ ہو گیا لیکن نادانستہ طور پر کوئی میل اس سے وابستہ ہو گیا کام کرنے میں کوتاہی ہو گئی معافضہ لے لیا اب زکاة کے ذریعے سے وہ پاک ہوتا ہے اس لیے آنکھ علیہ السلام نے بنی حاشم کے لیے زکاة کو جائز قرار نہیں دیا مانا فرما دیا ٹھیک ہے اور بیت المال سے البتہ ان کی کفالت کا انتظام درست اب یہ عزاز بھی آپ کو حاصل ہوا تو دیکھئے کہ اتنا میل بھی گوارہ نہیں کیا جو زکاة اور صدقات کی صورت میں ہو پھر اسی طرح نکاح کے معاملے میں شریک وائد میں فقہ کے اندر کفو کا ذکر آتا ہے بار سے برابری اس میں چھے چیزوں کو فقہہ نے بیان کیا ان میں سے ایک نصب ہے اور نصب میں آقا علیہ السلام نے قریش کو ایک دوسرے کا کفو قرار دیا تو اسی بنیاد پر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کا کسی غیر سید سے نکاح کرنا وہ درست نہیں ہے اگرچہ اس کے اپوزٹ بھی اپینین موجود ہے اور وقت اور حالات کے تحت اس میں اجتہادی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے مگر یہ کہ یہ جو آل رسول کا تقدس ہے اس کے پیشے نظر اس کو کفو کے اندر بھی شامل کیا گیا پھر آقا علیہ السلام کی اس آل مبارک کی تعظیم کو ہمارے علماء نے واجب کہا بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر بے عمل ہے تو پھر کس چیز کی تعظیم تو سوال وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے عمل ہونا چاہیے اس میں تو کوئی دوسری رہا نہیں لیکن یہ کہ اگر ایک بے عمل ہے غیر سید اور ایک بے عمل ہے سید تو دونوں کو اگر آپ ایک ہی درجہ پر رکھیں گے تو نصب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز کیا ہے میں تو ایک اور بات جانتا ہوں اور اگر ایک جملہ آج کروں گا اور اگر صرف ان کی تعظیم کرنی ہے اس لیے کہ وہ نیک اور متقی ہوں تو وہ تو کوئی بھی نیک اور متقی ہو وہ واجب تازیم ہے تو پھر ان کی تخصیص کیا ہے ایک اور بات اس میں جو بڑی اہم ہے اور ایک جملہ آدھا کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا جس دور میں جو باقادت تھرمومیٹرز لگا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ سید ہیں کے نہیں ہیں ہماری اوقات کیا ایسا ہماری اوقات کیا غلازت میں مطلب ہم پڑے ویں اور گناہوں میں اٹھے ویں ہماری اوقات کیا کہ ہم کسی سید کی پہچان کرنے کے لئے تھرمومیٹر لگائیں اس نے کہا سید سر جھکا لیں عدب میں بس یہی آفیت ہے ورنہ وہی بات ہے نا میں مشکل ہے ہاں میں مشکل نہیں ہے جی اللہم صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں سیدہ پاک کا جو شخصی اور خاندانی تعرف ہے اور جو عظمتیں اور خاص طور پر جو رشتوں کی حسین سی کہکشائیں ان کی جھرمٹوں میں آپ تشریف فرمائیں ذرا وہ بیان کیجئے کہ آپ کی ولادت پھر سرکار علیہ السلام کا نام رکھنا وہ ساری رفتیں جو آپ کو اللہ تعالی نے عطا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ برکت کے لیے حضرت علی بیت اتھار پر ایک بات اس کے بعد آگیا نبی امکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کی وجہ سے جو اہل بیت اتھار کو خصوصیات اللہ تعالی نے عطا فرمائی اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ عبدالل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جو ان کو فیض ملا کچھ کر دیکھن مفتی صاحب نے فرمایا انہی میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائے گئے کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے آمان ہے اس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے آمان ہے اسی طرح میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے آمان ہے اب آمان کا معنی کیا ہے آمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی خدا نہ خاصہ کس پر ظلم کر رہا ہے یا کسی ظلم کا شکار ہونے والا ہوں اور اگر وہ کسی مضبوط پناہ گاہ میں آ جائے کسی حسار میں آ جائے کسی قلعہ کے اندر آ جائے تو اس ظالم سے محفوظ ہو جاتا ہے میں آج کے دور کے تناظر میں بلکہ ان حالات میں جو کراچی میں کل کا دن گزرا ہے میں برکت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھئے کہ کتنی مرتبہ یہ ہوا بھی شہر کراچی میں توفان آ جائے گا اور جو ہے سلاب آ جائے گا تحسنیں ہو جائے گا حکومت اپنی تحریح کر رہی ہے سب بھی تحریح کر رہے ہیں لیکن اہل محبت آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جب آل رسول میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریح فرمائے تو اس شہر پہ کوئی زد کیسے آ سکتی ہے اور ہم نے یہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی طرح مہربانی فرمائے کل بھی سائیکلون آتے آتے سیدوں کے صدقے سے ٹلگیا تو یہ جو آمان اللہ نے عطا فرمائے یہ نا آل رسول کے لیے اسی میں آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں کہ سید موجود ہے ساداد اکرام موجود ہے تو ہمارے لیے آمان ہے اسی لیے اپنے دوستوں میں اور اپنے جو تعلق رکھنے والوں میں ساداد اکرام کو ضرور شامل کیجئے سبحان اللہ فاتحہ ہے کہیں پر ہے تو ساداد اکرام کو شامل کیجئے ہمارے امام سیدی آلہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا کل پچیس اول مدفر کو عرص ہوگا ان کیا یہ تھا کہ تبرک جب تقسیم ورہا ہوتا تھا تو باقی لوگوں کو ایک ہی حصہ دیا جاتا تھا مگر ساداد اکرام کو دگرہ حصہ دیا جاتا تھا حضور کی قرابت داری کی وجہ سے تو یہ سارا معاملہ ہے اب آجاتے ہیں اُد جانب جس طرح آپ نے پوچھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار شہزادی ہیں ان میں سے جو خاص صور پہ حضرت بیبی سیدہ فاطمت الزہر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کس سے اڈھکا چھپا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ وآلہ کے حکم سے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرنم اللہ تعالی وجہ وآلہ وسلم سے ان کا عقد فرمائے نکاح فرمایا پھر اللہ تعالیٰ وآلہ نے انہیں تین بیٹے عطا فرمائے اور پھر دو شہزادی عطا فرمائے عمر کے اعتبار سے یعنی سب سے کم عمر جو ہے وہ حضرت ام قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان سے بڑی حضرت زینب ہے اور پھر تین صاحب زادے جو ہے حضرت حسن و حسین حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اب ان کا معاملہ کیا ہے کہ جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو نبی مکرم علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے نام پر ان کا نام رکھا ام قلسوم ابھی بیٹی کے نام پر نام رکھا ام قلسوم اور آپ دیکھئے کہ نشتوں کی نسبت کیا ہے کہ اگر بھائیوں کی طرف دیکھیں تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے حضرت اللہ تعالی عنہم کتاب دیکھیں تو تمام اولیاء کے سردار صحابہ اکرام اہلِ بیت میں کیا مقام و مرتبہ اور نبی مکرم علیہ السلام کے پروری شیافتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن حضرت علی کے گھر میں گزرا حضرت علی کا بچپن حضور کے گھر میں گزرا یہ ساری نسبتیں دیکھیا اور اس کے بعد آپ آگے دیکھئے کہ حضرت علی کی اولاد سے کس طرح پیار فرمایا اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ تزارہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ معاملہ دیکھئے کہ گھر کے کام کاج بھی ہیں ساری چیزیں بھی ہیں شوہر کا خیال بھی ہیں والد محترم کا خیال بھی ہیں عدب و احترام کا معاملہ بھی ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ دیکھئے کہ ان کی تربیت اور سارا معاملہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا نانا جان کہا کہ میں نے شرق و غرب ہر چیز کو دیکھا لیکن حضور آپ جیسا کسی کو میں نے دیکھا نبی مکرم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے بنی کی نانا کو بنی کی نانا سے قریش کو منتخف فرمایا وہ جو حدیث کے سارے الفاظ ہیں اور فرمایا کہ ان سے اللہ تعالیٰ مجھے منتخف فرمایا یعنی سیدہ امی قلسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کے نانا نہیں پاک نصب اور آپ یہ دیکھئے کہ والدہ کون ہے جنتی نوجوانوں کی سردار جن کے صدق اللہ تعالیٰ ہم پر جنتی عورتوں کی سردار جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرماتا ہے اور ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ ہم ان کا واسہ کیا دے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول بس بات یہ ہے کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے حدود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہزادی ہیں اب یہ ان کی شہزادی حضرت امی کلصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھئے کہ اللہ تبارکہ وطالع کیا مقام و مرتبہ انہیں اعتا فرمایا اور کس گھر کا انتخاب ان کے لئے فرمایا تو یہ جو نسبتیں ہیں اور خاص طور پر اگر مزید پیشے جائیے تو حضرت ابی بی سیدہ فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیقت العرب ان کا مقام کتاب علم دبارہ ہے تو یہ جو نسبتیں ساری آپ کو نظر آتی ہیں دائے بھائے آپ دیکھئے کہ جس گھر کے اندر بچہ بیدہ ہوتا ہے زینب صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھ لیجے پھر ان کے خالوں کا ذکر آپ دیکھ لیجے تو یہ وہ حسین کہکشہ ہیں رشتوں کی کہ آپ بیان کرتے چلے جائیے اور محبتوں کو بڑھاتے چلے جائیے صحیح صاحب ظاہر ہے آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادات گھرانے سے آپ کے جد کی بات ہو رہی ہے سیدہ پاک کا بچپن خاص طور پر اچھا ان تکالیف کا بھی ضرور ذکر ہونا چاہیے کیونکہ آپ بھی آزمائشوں سے گزاری گئیں تو آپ بتائیے ذرا کہ آپ کی تربیت آپ کی پرورش پھر جن تکالیف کا آپ نے سامنا کیا کن کن ہستیوں کے آپ زیر سائے رہیں جن کی دست مبارک دست ہائے مبارک سے جو ہے آپ کی تربیت ہوئی ذرا اس بارے میں تھوڑا سو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وآلہ وسلم مبارک على سیدنا و مولانا محمد وعلى علیہ وآلہ بہت ہی اجمائین بہت شکریہ جنید بھائی سیدہ ام قلصوم صلی اللہ علیہ تاریخ بشریت میں کردار کی بلندی کا وہ عظیم مینارہ نور ہے جس کی کرنے قیامت تک کے لئے جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کے لئے مشعل راہ ہے حقیقت یہ ہے کہ جب آپ جناب مولا کائنات مولا مشکل کشا کی گھر میں تشریف لائن نانا جان خوش ہوئے اور پورا گھر جو ہے وہ خوشی سے مہکنے لگا سبحان اللہ یہ ایک اللہ تعالی کی مشیعت ہے اس کی رضا ہے اس کی قدرت ہے کہ اس عظیم و شان گھنانے کے لوگوں چاہیں والد صاحب ہوں چاہیں والدہ صاحب ہوں چاہیں بھائی ہوں ایک عظیم ترین امتحان سے ابتلا سے آزمائش سے گزارا گیا ہے اور سیدہ امی قلسون صلی اللہ علیہ وآلہ کی شخصیت میں زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم آزمائش ہے ابتلا ہے آپ کا بچپن ایسا بچپن نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر بچپن لوگوں کے بڑے حسین ہوا کرتے ہیں عام بچوں کا بچپن جیسے ہوا کرتے ہیں آپ کا بچپن بھی عظیم ہے اللہ جیسے آپ کی شخصیت عظیم ہے اللہ ویسا آپ کا بچپن عظیم ہے اللہ جان کے وسالِ باکمال کے فوری بعد ہی عظیم ترین سرمایہ والدہِ ماجدہ چھے بہینے تقریباً میرا خیال ہے کسی عام آدمی کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے اللہ ہو اکبر سیدہ کا معاملہ کیا ہے کہ آپ کی والدہِ ماجدہ جو کہ تمام تر نعمتوں برکتوں کا ایک ممہ ہے محبت ہے آپ تشریف لے جاتی ہیں تو کس قدر خلا آجاتا ہے جنابِ مولاِ کائنات مولا مشکل کشا آپ کی پرورش کرتے ہیں لیکن ماں تو اپنی جگہ پر موجود ہے ماں تو ماں ہوتی ہے اس کو یاس تو آتی ہے پھر جنابِ سیدہ کا خیال لکھنے کے لیے امامِ حسن بھی موجود ہے امامِ حسین بھی موجود ہے جنابِ سیدہ زینب بھی موجود ہے سب طرف سے پیار محبت مل رہا ہے لیکن ماں کی یاد ایسی ہے جو دل سے جاتی نہیں ماں بہت یاد آتی ہے پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے یہاں تک کہ آپ غور فرمائیں کہ جنابِ سیدہ امِ قلصر صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہیں تو آپ کربلا کے میدان میں بھی پہنچ رہی ہیں اور کربلا کے میدان کے تمام وہ مسائب بھی برداشت کر رہی ہیں آپ کے تمام وہ بھائی بھانجے بھتیجے رشتے کے بھائی ان سب کی شہادتوں کا صدمہ بھی آپ برداشت کر رہی ہیں بلکل ایسا ہے پھر ات کے بعد کربلا کے واقعے کے بعد جس طریقے تھے شہادہ کربلا کی جسموں کو رونڈا گیا ان کی عزت و توقیر کم کی گئی وہ بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو بھی برداشت کیا اور پھر اس کے بعد آگے چلے جائے تو خواتین کی اسیری میں آپ بھی اسیر بنائی گئیں ملکل ٹھیک اور پھر اس راستے سے بھی آپ گزری جس راستے پر یعنی کہنا چاہیے کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کے گھروں پر فرشتے آتے تھے تو وہ بھی دستک دے کے آتے تھے ایسے ہی بے اجازت جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں شان قدر والے بیت جن کا دوبتہ کی جنہیں کبھی نہ دیکھا ہو انہیں سرے بازار بے دوبتہ ہیں بس ٹھیک وہ ہم بات نہیں کرتے لیکن بات یہ ہے کہ ایک بات مجھے بتائی آپ بنیادی طور پر میں اس طرف آتے ہیں جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو نصیب ہوا اس سے عظیم لمس کوئی ہو نہیں سکتا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب اس بات کو پڑھتا ہوں کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرف وطا کیا کہ آپ سرکار علیہ السلام کی ظاہری مبارک حیات میں جو تشریف لائیں ہیں اس سے بنا اعزاز کیا ہو سکتا وہ موسم کیا ہوگا وہ بتائیے وہ بھی غور کریں کہ یہ جناب علم حاطل کرنے کے لئے باب علم کی بارگاہ میں ہیں حضرت مولا گائنت مولا مشکل کو کشاہ تھے جنہوں نے علم حاصل کیا ہو اور جو قرآن و حدیث ان سے سیکھا ہو اور جس طریقے تھے علم ان سے سیکھا ہے تو ایک روایت مجھے موجب کبیر کی یاد آ رہی ہے طویر روایت اس کا ایک ٹکڑا یاد آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت بولا علی مشکل کشاہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا صحابہ اکرام تھے کہ ان سے کبھی سبقت مت کرو ہلاق ہو جاؤ گے ان سے پیچھے نہ رہ جاؤ کہ ہلاق ہو جاؤ گے اور ان کو کبھی سکھاؤ نہیں ان سے سیکھو تو یہ امت کو سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ سعادات کے خاندان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے ان سے سیکھو ان کے ساتھا چلتے رہو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو آخرت میں بھی کامیاب ہو یعنی فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپاہت آپ کو عطا ہوا اور فیضان مولا کائنات بھی آپ کو عطا ہوا یعنی یوں کہی ہے کہ علم کے شہر کا بھی فیضان آپ کو ملا اور باب مدینہ تلعلم کا بھی فیضان آپ کو ملا اچھا جب آپ تشریف لائی ہیں ظاہری طور پر اس دنیا میں تو ایک اور بات خاص طور پر آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی پرورج جس طرح سے جیسا کہ آپ نے بتایا سرکار علیہ السلام بھی موجود ہیں مولا کائنات بھی موجود ہیں امام حسن علیہ السلام بھی موجود ہیں امام حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں بی بی زینب صلی اللہ علیہہ بھی موجود ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ ام قلصوم صلی اللہ علیہہ کی شخصیت میں وہ حیدری رنگ بھی اپنی جگہ وہ جاہو جلال بھی موجود تھا وہ جو حیدری رنگ ہے وہ جاہو جلال جو ہے وہ خدبے جو آپ نے دیئے کربلا کے بعد ان خدبوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ات میں وہ کہنا چاہیے کہ ایک جلال مرتضی کا عقص نظر آتا ہے سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیہم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبہ و فارک و صلح و فارک اللہم صلح علیہم و سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیہم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علیہم و صحبہ و فارک و صلح و فارک و سیدنا حسن آگے بات بڑھاتے ہیں اب ظاہر ایک ایسی ہی ایک ایسی ہی شخصیت کہ جو آل رسول صلی اللہ علیہ و سیدنا جو سرکار علیہ السلام کے عشق میں فیدہ ہیں جو سرکار علیہ السلام کی اہلِ بیت پر فیدہ ہیں جو سرکار علیہ السلام کی ناموس پر فیدہ ہیں اور یوں کہ یہ کہ تونسہ شریف سے اس وقت فیض لینے والے تونسہ شریف کے فیض کو آگے بڑھانے والے سیال شریف میں چمکتے ستارے حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کہ جنہوں نے حبہ اہلِ بیت حبہ صحابہ کو آم کیا حبہ رسول کو آم کیا ذرا ان کا تعریف اور اجداد کی ان کی جو عظمت ہے جی بہت شکریہ حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ نے چونکہ آج موضوع جس طرح چل رہا ہے تو یہ نکتہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ کا جو سلسلہ نصب ہے وہ حضرت عباس علمدار اللہ حُد اللہ حُد تو لہٰذا ایس اعتبار سے آپ کی رگوں میں بھی وہی خون ہے جو قریش کے نسبت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حُد یعنی حضرت عباس علمدار علیہ السلام ان کی شجاعت اور ان کا جوش اور ان کا ولولہ موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو لہٰذا آپ آپ کے جو والد گرامی تھے حضرت میاں یار محمد رحمت محمد یار رحمت اللہ تعالیٰ نے تو وہ بہت نیک سیرت باکمال اور صاحب علم شخصیت تھے اور آپ کے ابا وچداد کا یہ خاصہ رہا کہ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی صاحب حیثیت صاحب عزت صاحب بقار سمجھے جاتے تھے معاشرے میں اور علمی اعتبار سے بھی آپ نمائع آپ کا خاندان جو تھا نمائع مقام رکھتا تھا آپ کے ایک جد عالیٰ گزرے حضرت شیر کرم علی قادری رحمت اللہ تعالیٰ تو وہ ان کو حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالیٰ ملتان والے انہوں نے بشارت دی تھی کہ آپ کی نسل مبارک سے ایک ایسی شخصیت مہور پذیر ہوگی جو صاحب ارشاد اچھا اس میں ہوں تیسا بیکگراؤنڈ بھی بتا ہی نا اس کا کہ وہ حج پہ جانا غوث پاک کی بارگاہ میں جانا وہ آپ کے جو جد عالیٰ ہوئے حضرت شیر کرم علی رحمت اللہ تعالیٰ قادری وہ یوں ہوا کہ وہ حج کے لئے تشریف لے گئے وہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں حاضری دی اور ان کو آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو اللہ اور کئی بہت عرصہ تک وہ وہاں پر رکے رہے اور آقا علیہ السلام نے پھر زیارت فرما کر حکم فرمایا کہ آپ یہاں سے بغداد شریف تشریف لے جائیں تو آپ بغداد شریف حاضر ہوئے سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر وہاں مجاہدہ و ریاضت میں رہے سبحانہ یہاں سے آپ کو روحانی طور پر حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ملتان تشریف لے جائیں حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں وہاں آئے اور وہاں آئے تو پھر وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے شیخ کے خدمت کی وہاں سے آپ خلافت حاصل کی اور سرفراز ہوئے بیعت سے اور پھر آپ یہاں سے تشریف لائے واپس اپنے علاقے میں یہاں دھول بالا اس قصبہ کا نام تھا جہاں آپ کی ابا اجداد تشریف فرما تھے لیکن جب آپ اتنے سارے سفر کر کے آئے تو بہت کچھ حاصل کر چکے تھے جب پہنچے تو بہت کچھ کھو بھی چکے تھے آپ کے والدین بہیات نہیں رہے تھے پھر آپ کا اس گاؤں میں دل نہ لگا پھر آپ نے عبادی سے تھوڑا دور جا کر وہاں ڈیرہ لگایا اور یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ عبادیوں سے دور بھاگتے ہیں تاکہ اللہ سے لو لگائیں اور عبادیوں کو ان کے قریبات دیتا ہے تو یہ سیال شریف کا جو سلسلہ ہے یہ پھر آپ سے ہی شروع ہوتا ہے اچھ ٹھیک ہے تو آپ کے جو جد عالی تھے پھر ان کا جو خصوصی فیض ہے جو آکے چم کا خاص طور پر وہ حضرت خاجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہوا اچھا ایک تو یہ کہ جد عالی یہ آپ کنٹینیو کیجئے گا ایک تو یہ کہ جد عالی کا فیض پھر دوسرا حضرت سلیمان توسویر احمد اللہ علی کا فیض برائراز تو آپ کو نصیب ہوا یعنی بلکل ایسا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ قدرت تیار کر رہی ہوتی ہے آپ کو تیار کیا جارہا تھا جی ایسے ہی کیونکہ جو آپ کا جد عالی کا جو ایک روشن ستارہ جو آپ کی صورت میں چمکنا تھا اور آپ کے خاندان میں جو فیض مبارک تھا تو وہ اس کا ظاہری وسیلہ تو یہی ہوتا ہے اور یہی سلسلہ بیعت ہے تو لہذا پہلے تو آپ نے تحصیل علم کیا علم حاصل کیا اور آپ نے تمام فنون پڑھے درس نظامی کے علوم شریعہ کے تفسیر کے عدیث کے فقہ کے پھر آپ تونسا شریف حاضر ہوئے اور حاضر ہوئے تو وہ بھی ایسے کہ جیسے شیخ منتظر ہوتا ہے وہ تو اپنی روحانی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اس فیض کا امین کون ہے تو جو ہی آپ کو انہوں نے دیکھا تو اپنی خلط سے بھی نوازا آپ نے فیض سے بھی نوازا اور آپ پھر انہی کے فیض سے یہ تونسا شریف کے ساتھ جو سیال شریف کی نسبت ہے یقیناً وہ کوئی ڈھکی شپی نہیں ہے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے برے سغیر کے اندر یہ جو سلسلہ چشتیا ہے اس سلسلہ چشتیا کے یہ فیض کا ایک ایسا روشن گھرانہ ہے کہ جہاں سے سارے سلسلے آگے نکلتے ہیں اچھا اس میں ایک بات اور پانچ برس کی عمر میں اپنے قرآن پاک ناظرہ ختم کیا سات برس کی عمر میں آپ نے حفظ کیا آپ کے مامو احمدین رحمت اللہ علیہ سے آپ نے فارسی کی تعلیم حاصل کی یعنی اور پھر اس کے بعد یہ کہ صرف ناؤ اور منطق کی کتابیں مولوی محمد علی سے آپ نے جو ہے وہ پڑھی اور پھر تیرہ سال جو ہے مطلب وہیں آپ نے قیام کیا پورا سے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک تو علمی آپ کے سٹیٹر اور مقام جو ہے اللہ نے وہ عطا کیا لیکن ساتھ ایک جو بات خاص طور پر جو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی اپنے مرشد حضرت سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ سے خاص طور پر جو عقیدت و محبت ہے مطلب وہ ذرا بیان کیجئے وہ بڑی کمال ہے اور اس پر خاص طور پر جو دو واقعات ہیں ایک حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور ایک جو آپ کی جوتی مبارک کا جو واقعہ ہے وہ بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی جو سیرت کے حوال سے ابتدان محسن میں گفتگو فرمائی ہے علمی مقام کا آپ نے ذکر فرمایا جیتے پانچ سال کی عمر میں نادر سات سال کی عمر قرآن پاک کو حیفظ کرنا اچھا یہ رہا ہے آپ یہ دیکھئے کہ جب قدرت تیار کرتی ہے کسی کو میں اس کی ایک نظیر چھوٹی سی پیش کرتا آگے بڑھتا ہوں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں موجود ہے تو آپ کی والدہ محترمہ بت کے آگے جاتی ہیں جھکنا چاہتی ہیں تو آپ اتنا انگڑائی لیتے ہیں کہ وہ اپنی کمر کو ٹیڑا نہیں کر پاتی یعنی جب اس کو پڑھتے ہیں تو بعد میں لوگوں نے لکھا ہے نیچے کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے شکم کے اندر ہی آپ کو یہ سعادت بخشی تھی کہ آپ نے اپنی والدہ محترمہ کو بت کا آگے جھکرے نہیں دیا حضرت دیق عبرالدہ عنہ کی والدہ محترمہ تو آپ اسی طریقے کا دیکھتے چلے جائیے سرکار غوثے پاک رحمت اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیں انہیں بھی تیار کیا گیا والدہ محترمہ کے شکم سے چھینک کیا جواب دینا یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر بدرگوں کی یہ واقعات کے پیدا ہوتے ہیں پندرہ پاروں کے حافظ اٹھانہ پاروں کے حافظ یہ سارا سلسل چلتا بات ہے اسی طریقے سے جب اللہ تبارک وطالعہ کسی پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے تو قرآن پاک میں کیا ہے وَقَانَ أَبُّهُمَا صَالِحَ یعنی جب اصحاب سورہ کحف کے اندر ان بچوں کا ذکر کیا جارے تھے موسیٰ خضر علیہ السلام میں واقعے میں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو درست کر دیا تو کہا کہ یہ کیوں کیا گیا کہا کہ ان کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا ٹھیک تو پانچویں پش کے اندر خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی والد محترم اور ان کے دادا ان کے دادا چلتے چلتے یا پانچویں پش کے اندر اب یہ بشارت جو موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی تھی وہاں جو محنت ہے کوششیں اس کا سلحہ پانچویں پش کے اندر اللہ تعالیٰ کا مطال عطا فرمارا ہے تو یوں ہوتا ہے کہ بندہ نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کا مطال اس کی نسلوں کو نسل در نسل بلکہ سات پشتوں تک عطا فرماتا ہے اس لئے آپ یہ دیکھئے کہ جب تیاری کی گئی سارا معاملہ ہوا تو آپ دیکھئے کہ جب خاص طور پر اپنے مرشید کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارے معاملات ہیں تو سفر کے دوران جب اپنے مرشید کریم کے ساتھ آپ کا سفر جاری ہے تو دیکھا مرشید نے کہ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں پاؤں جو ہے وہ برہنہ پاؤں آپ سفر کر رہے ہیں تو شیخ نے جو ہے وہ نالین دے دی جوتے دی کہ بھئے آپ یہ پہنیے استعمال کیجئے تھوڑے دیر بعد آگی چلے دیکھے دیکھا دوبارہ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں تو کہاں کہ وہ کہاں گے برہنہ پاؤں یہ ہے احتنام یہ ہے وقات اور فقہ کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں اپنے اسی دعا کا سمرہ آپ کو ملا کہ آپ کو رفتہ ایسی نصیب ہوئی جو شیخ نے آپ کو اس وقت دعا دی تھی بلا شبہ بلا شبہ اصول فقہ کے اندر ہم ایک بات پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں جب خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں بات بتایا جاتی ہے کہ ایک ہے عیسال ایر المطلوب ایک ہے ایراتو طریق یعنی ایک ہے کہ مطلوب تک پہنچ جانا ایک ہے اس راستے میں چلا دینا کہ جو وہاں تک پہنچا دے تو جو ہم بذرگوں سے نسبت قائم کرتے ہیں تعلق قائم کرتے ہیں ان سے بیعت کرتے ہیں اور سیئل عقیدہ جو ہمارے بذرگ ان کے ہاتھوں میں جنہوں نے ہاتھ دیا ہے تو وہ پھر کسی کو خالی نہیں چھوڑتے بلکہ ہاتھ پکڑ کے مندل تک پہنچا دیتے ہیں آپ اس لئے آپ یہ دیکھئے کہ جو بھی معاملاتوں اقتصاب فید اپنے شیخ سے کیا جائے جب حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرمایا آپ کی خدمت میں نوانی چیہرے والے بذرگ موجود ہیں مرشد کی بارگاہ میں تو جب وہ تشریف لے جانے لگے واپس ملاقات کر کے واپس پلٹے تو شیخ نے فرمایا کہ جائیے بھائی جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کر لیے تو جائیے زیارت کیجئے سب چلے گئے آپ بیٹھے ہوئے کہاں کہ آپ کیوں نہیں جاتے کہاں میں تو ان کی زیارت کرنا ہوں جن کی زیارت کی حضرت خضر علیہ السلام خود تشریف لائے اللہ یہ جو عقیدت و محبت جن سے ملاقات کیلئے خضر علیہ السلام جن سے ملاقات کیلئے حضرت تشریف لائے میں تو ان کی بارگاہ میں موجود ان کی زیارت کرنا ہوں تو یہ جو خاص پھر آپ نے دعا دی تھی روشن جو ہے وہ روشی تشریف لائے اللہ اللہ صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علی و صحبی و بارک و سلک اللہ صل على سیدنا و مولانا محمد و علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا و سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا نماز کے بعد گیارہ بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا نور پڑھ کر ہاتھوں پر دم دم کر آنکھوں پر پھیل لینے سے آنکھیں ہر قسم کی تکالیف سے محفوظ رہتی ہیں انشاءاللہ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھ یہا حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کا قول مبارک ہے کہ اگر کوئی تم سے امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی امیدوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا تم پر اللہ کی رحمت کی علامت ہے فطمہ زہرہ کی ہے تصوید بنت مرتضی جن کو حاصل ہے ہر ایک توقید بنت مرتضی تھا تھا روان کی رگ میں تھا روان کی رگ میں نور شاہ دو جہاں مستنی ری آر تے تطہیر بنت مرتضی فاطمہ زہرہ کی ہے تصوید بنت مرتضی مرتضی تکوہ 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 پر حیزداری میں بھی تھی کامل تری شبر و شبیر کی ہم ہم شیر بنت مرتضی فاطمہ زہرہ کی ہے تصویر بنت مرتضی اکہ تکوہ تقوہ اکاہ تکوہ اکاہ 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 حیث مرتضی اکاہ بنت فاطمہ ظہرہ کی تھی تصویر بنت مرتضی وَاہُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَيِّدِنَا عَلِيمُ وَسِيِّدَتِنَا خَاطِمَةٌ وَسَيِّدَتِنَا زَيْنَبٍ وَسَيِّدِنَا حَسَنٍ وَسَيِّدِنَا حُسَيِّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَفَارِقُ وَسَلِّقُ